نمسکار دوستو سواگت ہے آپ اپنے چینل سے دو آٹوموٹو میں دوستو اس چینل پر ہاں آپ کی کار سے لیٹڈ ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہماری نئی کار کے بارے میں کہ ہمیں اپنی لئے نئی کار خریدتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کونسی باتیں ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے تو دوست دیکھیں دوستو ہم جب بھی کار خریدتے ہیں ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کار ہوتی ہے اسی کو دیکھ کر اس کے جیسے ہی کار لے لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی سے ہماری پیروٹی ہماری جو کار چلانے کی ڈیلی کی رننگ ہے ہماری کوئی جرورت ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے تو اس لئے آج ہم آپ کو کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں جس کے دورہ آپ کو آپ اچھے سے سیلیکٹ کر جائیں گے کہ ہمیں ہماری لئے ایک اچھی کار میں کیا کیا چیزیں چاہیے تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو اسی چیز کے بارے میں ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے میں پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کر لیے اور ساتھ ہی بیل نوٹی پیشن کو بھی دبا دیئے تاہاں جو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹی پیشن ٹائم پر مل سکے تو چلی ایسی ویشے پر ہمارا ویڈیو شروع کرتی تو دوستو کسی بھی کار کو خریدنے سے پہلے سب سے جو مین بات ہے وہ ہے آپ کا بجٹ آپ کو سب سے پہلے کار خریدنے سے پہلے اپنے لئے کار یوز کرنے سے پہلے اپنا بجٹ تیہ کر لینا چاہیے کہ ہم اتنے بجٹ تک پانچ لگ تک سات لگ تک یا دس لگ تک کار خریدنے والے ہیں یا اس کے اوپر کے بجٹ کی کار لینے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا بجٹ سیلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس بجٹ میں کار لینے والے ہیں اور اسی حساب سے آپ اپنے لئے کار سیلیکٹ کریں جو آپ کا بجٹ جا رہا ہے جہاں پر وہاں پر اگر اب بیس تیسے یار پچاسے یار تک تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کوئی بھی کار اپنے بجٹ کے انڈری لینی چاہیے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ اپنے بجٹ سے باہر جا کر کوئی کار لے لیتے ہیں تو بعد میں آپ کو اس کی کشت دینے میں جو آپ نے اس پر پیسہ لگا دیا ہے اس کو پورا کرنے میں آپ کو بڑی دکت ہوتی ہے تو اس لئے میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ آپ کو اپنا بجٹ سیلیکٹ کر لینا چاہیے کہ آپ کو کتنی پرائس تک کی کار لینی ہے اور اسی کے قارنگ جو اس رینج میں گاڑیاں آ رہی ہیں ان سبھی گاڑیوں کے ٹیسٹ رائٹ کریں تو جو آپ کے لئے بیسٹ کار مل سکے جو چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کار لے رہے ہیں وہ اپنی جرورت کے حساب سے لیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں اس کاری کی جرورت نہیں ہوتی ہے جو وہ خرید لیتے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ کو اپنا سٹیٹس سیمپل صحیح رکھنے کے لئے بھی کار کی جرورت پڑتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ اگزمپل کے طور پر ڈیلی طور پر ڈرائیو کرنے والے جا آپ سفر کرنے والے صرف چار لوگ ہیں اور آپ ایک ایسیو بھی خرید لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ گاڑی بڑی ہو گئی آپ کو اس کو چلانے میں شہر بغیرہ میں دکت آتی ہے اور دوسرا اس کا مینٹیننس کا بغیرہ کابھی جادہ پڑتا ہے یہ جیچ کہ آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا جائیے کہ جب بھی آپ اپنے لئے کار سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ عام طور پر کتنے لوگ سفر کرنے والے ہیں اسی اس آپ سے اپنی گاڑی کو سلیکٹ کیجئے تو دوستو اس کے بعد جو بات خیال میں رکھنے والے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی کہاں پہ ہے آپ کو گاڑی شہر میں چلانی ہے یا جہاں آپ کو ہائی پہ پہ سفر کرنا ہے جہاں آپ کو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کام کچھ احساس آگے گاؤں وغیرہ میں رولر ایریا میں زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی گاڑی اسی حساب سے سلیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ ہائی پہ زیادہ سفر کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایک سادان کار اچھی رہے گی کیونکہ سادان ہائی پہ کافی اچھا پر فارم کرتی ہے اور اگر آپ گاؤں وغیرہ میں زیادہ سفر کرتے ہیں جہاں پر روڈ تھوڑی سی خراب ہوتی ہے اور جگہ بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو لئے ایک ایس یو بی جہاں منی ایس یو بی ایک اچھا بدل رہے گی اور اگر آپ سفر کرتے ہیں کہ شہر میں اور شہر میں ہی گاڑی چلاتے ہیں آپ اپنے ڈیلی ڈیوز کے لئے آفیس وغیرہ کے لئے کار لے کر جاتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوگا آپ کے لئے ایک ہیچ بیک سب سے اچھا اپشن رہے گی ایک ہے ہیچ بیک کار چھوٹی کار آپ کے لئے سب سے اچھا رہے گی اور اسی حساب سے آپ کو کار کا پٹرول اور ڈیجل کا ویرینٹ بھی سلیکٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کی ڈیلی رننگ میں کہوں گا فٹی کلومیٹر سے زیادہ ہے چاہاں فٹی یا فٹی کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آپ کو ایک ڈیزل کار اچھی رہے گی لیکن اگر آپ کو صرف دس بیس کلومیٹر ڈیلی کا چلنا ہے اور آپ سال میں مشکل سے شہر ساتھ ایر چلاتے ہیں یا دس ایر سے گاڑی کم چلاتے ہیں دس ایر کلومیٹر سے میں سے سال میں سے تو آپ کے لئے ایک پٹرول کار جہاں سی اینجی کار سب سے اچھا بہتر بدل رہے گی کیونکہ پٹرول کار کے مقابلے ڈیزل کار آپ کو ایک سے ڈیڑھ لاکھ رپی زیادہ مہنگی ملے گی اتنی مہنگی ہونے کے کارن کار کا کہا ہے کہ آپ کو جو ڈیڑھ لاکھ رپی دیں گے اس کے وہ آپ کو کار سے رکبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ ڈیزل کار انہی کیس میں آپ کو لینی چاہیے کہ آپ کی رننگ بہت زیادہ ہے اور آپ ہائی بے بے سفر کرتے ہیں اگر آپ شہر میں تھوڑا بہت اپنے آفیس کے لئے لے جاتے ہیں دس ویس کلومیٹر کے تو آپ کے لئے ڈیزل کار کبھی بھی فائدہ کا سوضا نہیں رہے گی تو اس چیز کو بھی ہمیں خاص اپنے کھیال میں رکھنا چاہیے تو دوستو اگلی بات جو ہماری کھیال میں سب سے زیادہ رکھنے والی وہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کار کریتے بغت کار میں لگی ہوئی جو اس میں فیچر ملتے ہیں ان کی اور زیادہ خیال نہیں کرنا چاہیے کئی گاروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اچھے فیچر آپ کو کم قیمت میں مل جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فیچر کی جگہ کسی بھی کار کے انجن اور جو اس کی یہ چاسی بغیرہ ہے جو اس کی سیفٹی ہے اس کی اور پرائیوہنس دینے چاہیے کیونکہ جو آپ کی گاڑی میں فیچر مل رہے ہے جیسے سٹیریو بغیرہ ہو گیا اور یہ کوئی سو لائٹس بغیرہ ہوگی یہ تو آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو آپ کی گاڑی کا انجن ہے وہ جب تک آپ کی گاڑی چلے گی اس کے ساتھ چلے گا اس لئے آپ کو گاڑی خریدتے وقت کبھی بھی گاڑی کے فیچر کی بجائے جیدہ تر جو اسیسری آپ باہر سے لگوا سکتے ہیں ان کی جگہ پر آپ کو گاڑی کے انجن اور اس کی سیفٹی کے اور سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سیفٹی ہی سب سے بڑی پریورٹی ہونی چاہیے کار کو لہتے وقت کیونکہ کار میں ہم اور ہمارا پروار سابر کرنے والے ہیں اور ہمارے پروار کی سیفٹی ہمارے لئے سب سے پہلے ہوتی ہے اس لئے کبھی بھی ہم کو کار خریدتے وقت کار کی انجن اور سیفٹی کے اور گیان دینا چاہیے نہ کی یہ سٹیریو وغیرہ جو اسیسری ملتی ہیں ہمارے پاور بندوں ہوگئی انجنوں کے اور زیادہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ آپ بعد میں بھی کار میں انسٹال کروا سکتے ہیں تو اسی لئے آپ کو انجنوں کے اور بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے دوستو ایک بار میں جو ایک اور بات میں جو آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جب کار لینے کسی ڈیلرشپ پہ جاتے ہیں تو وہ ڈیلرشپ کے پاس ان کے آدمی ہوتے ہیں جو آپ کو ان کے سیلزمین ہوتے ہیں کبھی بھی ان کی باتوں میں مت آگیا ہے کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جیدہ سے جیدہ گاڑیاں بیچنے کا ان کے ٹارگٹ مللے ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ آپ کو جب آپ جاتے ہیں کسی ڈیلرشپ پہ پہ آپ کو بہلا ہا کر اپنی گاڑی کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے جو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں انہیں جیدہ بڑا چرا کر بتاتے ہیں اور جو چھوڑی بات نیگٹیو چیزیں جاتے ہیں وہ انہیں ہیٹن کر جاتے ہیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں اس لئے میں آپ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ ڈیلریشپ پر کار دیکھنے جائیں تو زیادہ ان کی باتوں میں آ کر وہی پر پہلی بار میں ہی سودا مت کی اور لیجئے کار کا اس کی جیسی اور کاروں میں کسی اور کمپنی میں جا کر اگر آپ مروتی کی کار دیکھنے گئے پہلے بعد میں ٹاٹا ہنڈائی اور ہنڈا بغیرہ کی کار بھی جا کر اسی سمیلر کار کی ٹیسٹ ڈرائیو لیے اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کار لینے چاہتے ہیں اپنے ساتھ کسی کار کے بارے میں جو کار کو تھوڑی بہتہ نالج رکھتا ہو تھوڑا بہتہ اکسپارٹ ہو چاہے وہ زیادہ اکسپارٹ نہ ہو آپ کو کوئی دوست ہو ہمارے جو بھی سرکل ہوتا ہے فرینٹ سرکل میں ایک دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہوں کار کے بارے میں ہم سے تھوڑی زیادہ نالج ہوتی ہے تو انہیں ساتھ لے کر جائیں اور جو آپ دو تین جانے جائیں سب ہی بیٹھ کر کار میں اچھے سے اسے ٹیسٹ ڈرائیو کر کے دیکھیں اور اس کو بھی دکھائیں اور سب ہی اپنا اپنا پینین دیکھیں کہ اس کو کار کیسی لگی اسی کے پیس پر آپ کیا کریں کہ اپنی کار کو سیلیکٹ کریں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے جان جو پیچھے سے آتے ہیں تو ہم پرانی کار کو چلاتے آتے ہیں لیکن جب ڈیلر شرپ پر آ کر ہم پہلی کار ہی نئی کار چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کار بہت اچھی لگ جاتی ہے کیونکہ وہ بلکل نئی کار ہوتی ہے تو ہمیں لگتا کہ یہ تو کار بہت بڑی ہے ہمیں اسے ہسے ہی سیلیکٹ کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو اور بھی کارڈیوں کو چلا کر دیکھنا چاہیے جو آپ کے ساتھ فرینڈ جا رہے ہیں انہیں بھی کار کو چلانے دیجئے ان سے بھی پوچھئے کہ آپ کو کار یہ کیسی لگتی ہے کوئی اس میں کوئی پلس پوائنٹ ہے کیا ہے اس کا نیگٹیو پوائنٹ کیا ہے ان سبھی چیچوں کے بارے میں ان سے بھی رائے لیجئے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باتوں میں سے یہ کار کے اچھے اور برے پوائنٹ ہے وہ باہر نکل کر آئیں گے اور کار کو آپ کو سیلیکٹ کرنے میں اچھے سے مدد ملے گی تو دوستو یہ تھے ہمارے کچھ ٹپس آپ کے لیے کہ آپ کو کار کو کھریدتے وقت کی نگواتوں کو خیال میں رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں دوستو آج کل فیسٹیول سیزن چل رہا ہے اور آج کل ہی ہمارے انڈیا میں سب سے زیادہ گاڑیوں کی بکری ہوتی ہے تو میں آپ کو بس اتنی باتیں بتانا چاہتا تھا کہ آپ اپنی کار کو کوئی بھی نئی کار لیتے وقت کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کار ہم کوئی روج روج نہیں لیتے ہیں کار آدمی اپنی جندگی میں بس ایک بار آپ نے کار لے لی تو پانچ سے دس سال کے لیے عام طور پر ایک نورمل آدمی کار چلاتا ہے تو اس لئے کار کا ڈیسیزن لینے سے پہلے آپ کو کافی ساری باتوں کو خیال میں رکھنا چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اسی کار کے بارے میں کہ آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور دوستو ساتھ ہی میں آپ کو رکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں جو دوسرے لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے تھوڑی بہت مدد مل سکے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو میں ہماری میں کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو ہمیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ ہم کو کس چیز میں صدار کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو نئی کار کے خیال کے وقت تک کچھ باتوں کا خیال رکھنے کے بارے میں تو دوستو ایسے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے گئے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ